السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو موٹریل استعمال ہوتے ہیں گھر بنانے کے لیے یا کوئی بھی آپ نے کنسٹرکشن بلڈنگ بنانے ہیں ایک بلوک ہے اسلامباد میں اور عویل پنڈی وغیرہ بلوک استعمال ہوتا ہے دوسرا کراچی وغیرہ بلوک ہے اور دوسرا جو موٹریل آجاتا ہے وہ آجاتا ہے برکس بھٹے والی جو برکس انٹے ہیں دونوں میں ہی کچھ نہ کچھ فالٹ ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں جو لوگ ہیں وہ کنفیجن کا اشکار ہیں ان کا متبادل حل جو ہے وہ گولڈن سیل ملک لے کے آئے ہیں اور اس میں یہ چیز آجاتی ہے کہ جو برکس ہیں اس کے فالٹ ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی برکس بہت زیادہ پک جاتی ہے کچھ کچھی ہوتی ہے کچھ بارشی ہوتی ہے اس کا لیول نہیں ہوتا یا کسی سائٹھ چھوٹ جاتی ہے بریکچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح بلوک ہیں بلوک میں آکے جب سے یہ مینویل ہینٹ میڈ سسٹرم مشینری لوگوں نے ہاتھ سے بنانا شروع کیا تو اس میں لوگوں کو جو عام کسٹمر ہے جو گھر بنانے والا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا بلوک لے کے لگائے اور کون سا نہ لے کے لگائے کیونکہ جو ہڈرالک پلانٹ، آٹومیٹک پلانٹ کے بلوک ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں کیونکہ ان کے کافی زیادہ لوگوں کی بوکنگ ہوتی ہے اور زیادہ ٹائل وغیرہ پہ ہی پروڈکشن کرتے ہیں اس وجہ سے جو مارکی ٹریک انسٹرکشن کی اس میں یہ دونوں چیزوں میں کافی پرابلم ہے اور دوسری چیزی ہے کہ بھٹے وغیرہ گورنمنٹ سکتے کے ساتھ بند کر رہی ہے تو یہ بھی چیز اس میں آتی ہے اس کا متبادل حل یہ ہے کہ گورنڈن سوی مل کا یہ پلانٹ ہے جو کہ فلائش برکس بناتا ہے اور اس میں مختلف مادل ہیں یہ سب سے پہلا مادل ہے جس کی آپ پروڈکشن دیکھ رہے ہیں یہ برکس ہیں فلائش برکس آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں جو فلائش برکس ہیں یہ ان کی جو پروڈکشن ہوئی ہے کچھ وہ جڑی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں اس کی مکمل پروڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں پلانٹ کی یہ جو پلانٹ ہے اس کی ایک دن کی جو پروڈکشن عادتی ہے وہ تقریباً دس ہزار پروڈکشن ہے ایک دن کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مہانہ تقریباً دھائی لاکھ برکس اس کے اوپر آپ ایک ماہ میں بنا سکتے ہیں یہ اس کی پروڈکشن ہے پیچھے اس میں مکسر مشین ہے کنویر بیلٹ اور مکمل پلانٹ ہے پیچھے سے مٹریل ڈالتے رہے نا مکسر مشین میں وہ مکس ہو کے تھرو کنویر بیلٹ کے پلانٹ میں آئے گا اور آگے سے یہ برکس بن بن کے باہر آتی رہیں گی اور ادھر سے جو سٹاف ہے لیبر ہے وہ اٹھا اٹھا کے جوڑتی رہے گی تو بلکل آسان سمپل سا پروسس ہے اس میں کوئی بھی ہیوی مشینری بغیرہ یا کوئی لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہے بلکل ایسی سا پروسس ہے تو اس پلانٹ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ گولڈن سٹیل مل گوگل پر سرچ کریں گے تو ویب سیٹ بھی آج ہے گولڈن سٹیل مل ڈاٹ کوم یا سکرین کے اوپر دیئے گئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر شکتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی بھی پلانٹ کسی بھی شہر میں لگانا ہے تو اس کے لئے آپ گولڈن سٹیل مل سے کانٹیکٹ کریں تاکہ مکمل آپ کی رہنمائی کی جا سکیں تو اس میں جو ہے وہ آپ اگر برکس بغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ گولڈن سٹیل مل ڈاٹ کوم ویزٹ کریں تو اس سے بھی آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز بغیرہ مل جائیں گی کیونکہ یہ ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور اس کی جو پی ایسی ہے وہ دیکھی جاتی ہے تاکہ جو برکس بنے اس کی پی ایسی پچی سو سے تین ہزار پی ایسی اور مضبوط ہو تو یہ مزید آپ اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ